دوستو متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں ممکنہ طور پر کئی جانے بچانے پر پاکستانی شہری کو دو سرکاری آداروں نے احساس نواز دیا حریجی میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ایک تار کے وطن کارکن کو بیریئر بنانے اور ڈرائیوروں کو ممکنہ طور پر سڑک کے کنارے بنے ایک بڑے گڑے کی طرف جانے سے روکنے کے لیے لکڑی اور پتروں کے ٹکروں کو جمع کرتے ہوئے دیکھا گیا جس پر متحدہ عرب امارات کے دو سرکاری آداروں نے شارجہ میں سڑک استعمال کرنے والوں کو محفوظ رکھنے میں مدد کرنے پر پاکستانی شہری عبدالعزیز کو احساس نوازا شارجہ کی پولیس اور یو اے کی انسانی وسائل اور اماراتی وزارت دونوں نے اسے احساس ایوارڈ کی وزارت کے انڈر سیکٹری برائے امور انسانی وسائل حلیل الہوری نے کہا ہے کہ ہم ایسے انسانی اشاروں کی بہت قدر اور تعریف کرتے ہیں عبدالعزیز نے جو کام کیا اس پر ان کا شکریہ آدار نہیں کر سکتی ان کا قابل غور اقتام واقعہ مہربانی اور حمدتی کی اکاسی کرتا ہے اس سے پہلے شارجہ پولیس نے بتایا ہے کہ عبدالعزیز نے درائیویم کو سڑک کے کنارے ایک بڑے حطرناک سراغ سے حبدار کرنے کے لیے آجیر کھاوٹے لگانے کی پہل کی جب ملک میں شدید بارشے ہوئی تو اس علاقے میں زمین کا کچھ حصہ نیچے کی طرف دھنس گیا جس سے گاڑی چلانے والوں کے لیے خطرہ پیدا ہوا اس صورتحال کو دیکھ کر عبدالعزیز حرکت میں آئے اور جو کچھ بھی ملا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر دیں پاکستانی شاری کے اس عمل پر شارجہ پولیس کے ڈپٹک مانرین چیف جنرل عبداللہ مبارک بن عامر نے عبدالعزیز کو اعزاز سے نوازا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ فورس ان رہائشوں کی ہمیشہ ستائش کی منتظر رہتی ہے جو کمیونٹی کی مدد کے لیے اپنے فرائض سے بالاتار ہو کر آگے بڑھتے ہیں